جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زین ایلکمیسٹ اسوسییشن میں گیا تھا وہاں ایک کمپیٹیشن تھا جسے ایلکمیسٹ کمپیٹیشن کہا جا رہا تھا وہ وہاں ماسک پہن کر گیا تھا تاکہ کوئی بھی اسے پیچان نہ سکی کیونکہ وہاں گوہے بھی آیا ہوا تھا اور نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ نایان کی فیملی اسے پیچان سکے وہاں ایک لڑکی زین کو اپنی ہیونلی فلیم دکھانے کا کہتی ہے مگر زین بنا کر دیتا ہے جیسے ان کے درمیان فائٹ ہو جاتی ہے اب وہ ایک اتنا بڑا بال بنا دیتی ہے جیسے وہ خود بھی سنبھال نہیں پاتی لیکن تب ہی گوہے کے ساتھ اس لڑکی کا ماسٹر وہاں آتا ہے اور وہ اس کے بال کو توڑ کر اس سے کہتا ہے کہ شرارتیں مت کرو اس کے بعد گوہے جب زین کو دیکھتا ہے تو وہ زین کے پاس آتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ہیونلی فلیم ہے تو مجھے دکھاؤ اب زین نے نہ تو وہ فلیم اس پرنسز کو دکھایا تھا اور نہ ہی وہ یہ فلیم گوہے کو دکھانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری ماسٹر نے مجھے شو آف سے منع کیا ہے اور میں آپ کو یہ فلیم نہیں دکھاؤں گا اب گوہے کو یہ بات بلکل بھی بوری نہیں لگتی جاسا کہ اس پرنسز کو لگی تھی بلکہ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ زین کتنا اچھا ہے اتنا پاور فل ہے اتنی بڑی ہیونلی فلیم کی پاور بھی ہے مگر پھر بھی وہ شو آف پہ بلیو نہیں کرتا اس کے بعد وہاں آوتاو بھی آ جاتے ہیں اور وہ سب کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے زین کو اس کمپیٹیشن میں پارٹ لینے کے لیے منایا تھا تب یہ کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اب سب پارٹیسمنٹس کو انگریڈینٹس دیے جاتے ہیں اور انہیں ایک روم میں جانے کا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم اٹھ سیٹ کر دیا گیا ہے آپ کو ٹائم کے اندر اندر ایک میڈیسن کو ریفائن کرنا ہوگا اب ان سب کو انگریڈینٹس دیے جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹائم کے اندر اندر یہ ٹاسک پورا کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ جب باہر آئیں گے تو آپ میں سے ٹاپ ٹین کو سلیکٹ کیا جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو نیکسٹ راؤن میں لے کر جائے جائے گا اس کے بعد ان سب کا کمپیٹیشن باہر کے پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہوگا اب یہ سب لوگ اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور انہیں اندیڈینٹسی پروائیڈ کر دیے جاتے ہیں لیکن جب زیین اپنے روم میں جاتا ہے اور اپنا کام سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو اس پر پویزن کا اثر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ مشکل تھا کہ وہ اپنا کام کر سکے یہاں آئیس ایمپریٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ غلط ہونے والا ہے وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں اور اس کے بعد سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہونے والا وہاں زیین اس پویزن کا اثر ہٹانا چاہتا تھا اور اس کے لئے وہ گرین لوٹس کا بھی یوز کر سکتا تھا مگر وہ اس کا یوز نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کا یوز کرے گا تو گوہے کو اس پر ڈاؤپٹ ہو جائے گا اور اسے سمجھ آ جائے گا کہ یہ وہی ہے جو کی ٹیگر ڈیزٹ کے اندر موجود تھا کیونکہ اندر پویزن سے لڑا ہا تھا اور وہ اتنی دیر ہونے کے باوجود باہر نہیں آیا تھا ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا اور آوت آؤ کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی اسے ہار کا ڈر تھا اب ٹائم ختم ہونے والا تھا اور زیین یہاں پویزن میں فریز ہو چکا تھا جس سے وہ نکلنے کی پوری پوری کوشش کر رہا تھا فائنلی وہ ہوش میں آ جاتا ہے لیکن یہاں ٹائم کم ہوتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کتنے تھوڑے سے ٹائم میں وہ کیسے کام کرے گا لیکن وہ ہمت نہیں آرتا اپنے بارے کا فل یوز کرتا ہے اپنے پوٹینشل کا یوز کرتا ہے اس کے علاوہ وہ پرپر فلیم کا یوز کرتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے یہاں آوت آؤ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ ہار ہی جائے گا تب ہی ٹائم سٹاپ ہونے ہی والا تھا کہ زیین اپنے روم سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد آؤت آؤ کو چین کے سانس آتے ہیں اور اب یہ سب پارٹیسپنٹس اپنی اپنی بنائی میڈیسن کو ایک مشین پر رکھتے ہیں جس پہ چیک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے میڈیسن کو کتنے اچھے سے ریفائن کیا ہے اب یہ مشین سکور دیتی ہے جیسے کہ وہ پرنسیس کو فائیو سکور دیتی ہے مسٹر لی یو کو سیمن اور زیین کو نائن سکور دیتی ہے جسے دیکھ کر سب شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے سب کو ہرا دیا تھا اور شاہ کے اس لیے بھی کیونکہ وہ ایک رینک ٹو کا الکمس تھا اور اس نے ایسے لوگوں کو ہرایا تھا جو کی رینک ٹری اور فور کے الکمس تھے یہاں مسٹر لی یو اس کی ہار کو دے کے کافی جیلس ہو رہے تھے مگر پرنسیس آہستہ آہستہ زیین کو پسند کرنے لگی تھی اب جب زیین میٹ جی جاتا ہے اور وہ ٹاپ ٹین میں انکلیوڈ ہو گیا تھا تب ہی ان سب کو بتایا جاتا ہے کہ یہ راؤنڈ ختم ہوا اور سیکنڈ راؤنڈ میں آپ سب لوگ دوسری شہر کے پارٹسمنٹس کے ساتھ کمپیٹیشن کریں گے اب جب زیین واپس جا رہا ہوتا ہے تو اسے گوہے ملتے ہیں گوہے اسے آل دی بیسٹ کہتے ہیں کیونکہ نیکس راؤنڈ میں گوہے وہاں نہیں ہوگا اسے کسی کام سے باہر جانا تھا تب ہی وہاں پرنسیس کے ماسٹر بھی آتے ہیں جو کی وہاں کے انچارج ہیں اب وہ آ کر زیین سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھے سی کمپیٹیشن میں اپنا پاچ ادا کیا اسے جیتنے کی مبارک بات بھی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تمہاری ٹیچر کافی ماہان ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہاں آ کر الکیمسٹ اسوسییشن کے ساتھ کام کریں اور یہاں سے وہ کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں لیکن زیین انہیں منع کر دیتا ہے اب جب زیین واپس اپنے روم میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پوئیزن اس کی باڈی میں اور زیادہ پھیل رہی ہے اس کی باڈی پہ پوئیزن کا بہت برا اثر ہو رہا ہے اب وہ گرین لوٹس کا یوز کرتا ہے اور اس پوئیزن کو شانت کرتا ہے تب ہی وہاں آئیس ایمپرر بھی آ جاتے ہیں اور وہ زیین سے آج کی میچ کا پوچھتے ہیں لیکن آئیس ایمپرر کے فیس دی کافی ٹینشن ظاہر ہو رہی تھی جیسے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں بہت پریشان ہے اس کے بعد زیین اور آئیس ایمپرر نائین کے کلین میں جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کے گرین پا کا لاسٹ ٹائم اور ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ بچی کچھ ہی پوئیزن بھی ان کی باڈی سے نکالی جا سکے اب جب یہ دونوں جار ہی ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی انسان جو کی دو ہنگ لیول کا ہے ان کا پیچھا کر رہا ہے زیین آئیس ایمپرر سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے آئیس ایمپرر کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی احساس ہو رہا ہے جیسے کوئی تو ہمارا پیچھا ضرور کر رہا ہے لیکن ایک بات یہ تمہارا پیچھا نہیں بلکہ میرا پیچھا کر رہا ہے اب زیین نائین کے کلین کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دو ہنگ لیول کا وارئر آئیس ایمپرر کا پیچھا کرتے کرتے اس کے سامنے آ جاتا ہے آئیس ایمپرر اسے بچتے بچتے وہاں سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں زیین کو دکھایا جاتا ہے جو کی نائین کے پاس کھڑا ہے اب نائین اسے بتاتے ہے کہ اس کے گرین پاہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں ہم ایک پارٹی رکھنا چاہتے ہیں اب زیین اس پارٹی میں جانے کا منع کر دیتا ہے جبکہ نائین اسے انوائٹ بھی کر رہی تھی کیونکہ زیین کافی دیر سے نائین کو اگنور کر رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ جب یہ پارٹی ختم ہو جائے تب مجھے بلا لینا مجھے اس پارٹی میں نہیں آنا لیکن تب ہی وہاں یافی بھی آ جاتی ہے کیونکہ اسے بھی اس پارٹی کے لیے بلایا ہوا تھا اب یافی زیین کو منانے لگ جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ نہیں پلیز تم بھی اس پارٹی میں آؤ اٹینڈ کرو ہم ملکہ کافی انجوائے کریں گے اب کیونکہ یافی زیین کی اچھے دوست تھی تو اس لیے زیین اس کی بات کو مان لیتا ہے اور وہ بھی پارٹی میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک گھوڑے پر سوار ہے اور نیین کے کلین کی طرف بڑھا ہے اب یہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا کہ یہ آدمی کون تھا ادھر گرینٹ پا سب کو اپنے ٹھیک ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں اور وہیں پہ ملٹن ہاؤس کے انچارج بھی ہوتے ہیں وہ زیین کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی بھی ہیلپ چاہی ہو بھی تو مجھ سے تم ہیلپ لے سکتے ہو اب گرینٹ پا اس بات سے کافی جالس فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ زیین ملٹن فیملی کا دوست بنے وہ جانتے تھے کہ ملٹن فیملی اچھی نہیں ہے اس لیے وہ جالس ہوتے ہیں وہ نیین سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ یافی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ زیین کی یافی سے دوستی ہے اور اسی وجہ سے ملٹن ہاؤس کو اس بات کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے تب ہی وہ نیین کو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی یہ بات سوچتے ہیں کہ کیوں نہ زیین کی شادی نائان سے ہو جائے لیکن نیان بھی یہ بات سمجھ جاتی ہے اور وہ اپنے گرینٹ پا کو غصہ ہوتے ہیں لیکن پھر گرینٹ پا کہتے ہیں کہ میں تو بس تمہیں چڑھانے کے لیے یہ سب کہہ رہا تھا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ تو بس ایک مزاگ تھا اب یہ سب بڑے لوگ بچوں کو دعوت پر چھوڑ کر اندر چلے جاتے ہیں یہاں زیین اور یافی بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں وہ گھوڑے پہ بیٹھا آدمی جو کہ پہلے دکھایا گیا تھا وہ آ کر زیین پر اٹیک کر دیتا ہے اس آدمی کا نام موزین ہے جو کہ تین سال پہلے ٹریننگ کرنے کے لیے کہیں دور چلا گیا تھا اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ کوئی بھی اگر یافی کے پاس بھی آئے گا تو میں اسے جان سے مار دوں گا ایکچلی میں مسٹر لی یو نے ایک ایول پلان بنایا تھا اس نے ہر طرف یہ خبر پھیلا دی تھی کہ یافی اور زیین کا چکر چل رہا ہے اب یہ بات اس نے کسی نہ کسی طرح موزین تک پہنچا دی تھی جو کی غصے میں اب زیین پر اٹیک کرنے کے لیے آ گیا ہے اب وہ زیین پر اٹیک کرتا ہے زیین اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس پر بھی اٹیک کرتا ہے ان دھونوں کے درمیان ایک آئیکونک لیول کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پرنسز اور لی یو اس فائٹ کے مزے لے رہے تھے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ زیین بھی لڑنا جانتا ہے اب زیین بھی ریٹرن میں فائٹ کرتا ہے اور موزین کو سہران نہیں پاتا تب ہی وہ اپنے اندر کی ساری انرجی کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ زیین پر اٹیک کر سکے لیکن اب جب وہ اٹیک کرنے ہی والا تھا نیین آتی ہے اور وہ موزین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں موزین نہیں رکھتا اور تب نیین لڑائی کے بیچ میں کود جاتی ہے اور موزین کو روک دیتے ہیں اب موزین زیین سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نائین کی وجہ سے روک دیا ہے ورنہ میں تمہیں چھوڑنے والا تو نہیں تھا پر اگر نیکس تم یافی کے قریب بھی آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اب زیین اس کی یہ بات اگنور کر کے اس سے کہتا ہے کہ میں تو تم سے فائٹ کرنے کے لیے ابھی بھی رہ رہی ہوں اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو تم آ سکتے ہو اب یہ سب باتیں چالی رہی تھی کہ گرینٹ پا بھی وہاں آ جاتے ہیں لیکن انہیں دیکھ کر موزین تو جیسے بھیگی بلی ہی بن جاتا ہے کیونکہ موزین مو فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اگر اس نے نائین کی فیملی سے پنگا لیا تو ان کی فیملی برباد ہو جائے گی اب موزین نہ چاہتے ہوئے بھی زی این کے سامنے چھک جاتا ہے اس کے بعد گرینٹ پا اور میلٹن کا انچارج زی این کی تعریف کرنے لگتے ہیں اب میلٹن ہاؤس کا انچارج زی این سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ہاؤس سے ایسی میڈیسن لے سکتے ہو جس سے کہ تمہاری کلٹی ویٹنگ سپیڈ بڑھ جائے گی ایکچلی میں یہ دونوں زی این کو امپریس کرنا چاہتے تھے یہ دونوں ہی چاہتے تھے کہ زی این جیسا پاورفل انسان ان کی ٹیم میں شامل ہو جائے دوسرے طرف ہمیں آئیس ایمپریر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس وارئر سے لڑ رہے تھے جو کہ دو ہونگ لیول کا تھا ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ آدمی کون تھا جس سے کہ یہ دونوں لڑ رہے تھے مگر وہ بھی کافی پاورفل تھا آئیس ایمپریر بھی بہت زیادہ پاورفل تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے وہ وارئر کنٹینیوسلی آئیس ایمپریر کو چیز کر رہا تھا اور ان کی فائٹ بہت بڑے لیول کی ہو رہی تھی جیسا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے یہاں زی این یافی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور یافی آج کے ہونے والے واقعے کی وجہ سے کافی شرمندہ تھی وہ زی این سے سوری کہتی ہے تو زی این اس سے کہتا ہے کہ نہیں سوری کہنے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں تمہاری تو گلتی نہیں تھی نا میں تو روز ایسی چیزوں سے نپڑتا رہتا ہوں اس لیے تمہیں سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف ہمیں ملٹن ہاؤس کا انچارج دکھایا جاتا ہے جو کہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ یافی زی این کو پسند کرنے لگی ہے وہ آ کر یافی سے یہ بات پوچھتا ہے تو یافی کہتی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم دونوں تو بس اچھے دوست ہیں اس کے بعد ہمیں گرینٹ پا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ زی این کے ٹریٹمنٹ سے مکمل ٹھیک ہو گئے تھے اور اب کیونکہ وہ مکمل ٹھیک ہو گئے تھے تو انہیں اپنے پرامیس کے اکارڈنگ زی این کو ساؤل ری سٹور کے انگریڈنٹس دینے تھے وہ ایسا ہی کرتے ہیں زی این کو وہ انگریڈنٹس دے دیتے ہیں اور اب وہ زی این کو اپنی فیملی کا ایک راز بتانا چاہتے تھے ایکچلی میں انہوں نے یہ پارٹی اس لیے دی تھی کیونکہ وہ وہاں کے کلین اور مسینجریز کے ہیڈ کو ایک بات بتانا چاہتے تھے وہاں کے کلین اور بہت سے مسینجریز ان کی مارکٹ کو ہتھیانا چاہتے تھے مگر انہوں نے یہ پارٹی دے کر سب کو یہ بتایا کہ اب گرینٹ پا بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اور اب وہ ایسا کرنے کا بلکل بھی نہ سچیں یہ سکرٹ وہ زی این کو بتاتے ہیں اور پھر زی این سے کہتے ہیں کہ اب کیونکہ تم ہمارے بارے میں سب جانتے ہو تو کیوں نہ ہم اچھے دوست بن جائیں زی این یہ بات سن کے کہتا ہے کہ میں ایک اچھا الکیمسٹ ہوں مانا مگر آپ جیسے بڑے آدمی کی دوستی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی اس کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے جہاں یافی سے ملتا ہے یافی کافی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی جسے کہ زی این سمجھ نہیں پا رہا تھا ایکچلی یافی بھی زی این کو پسند کرنے لگی تھی مگر اس کے ساتھ اسے دو کام کرنے تھے یعنی ایک تو وہ موزین سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ خود کو نی این سے کمپیر کر رہی تھی وہ جانتی تھی کہ نی این کی کلٹیویٹنگ سپیڈ زیادہ ہے تو وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ملٹن ہاؤس میں کچھ ایسے کام کرے کہ خود کو ثابت کر دے تب ہی زی این آسمان میں دیکھتا ہے کہ آئیس ایمپریڈ اور واریئر ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑے لیول کی فائٹ ہو رہی ہے اور زی این یہ سمجھ جاتا ہے کہ آئیس ایمپریڈ کو ان کی ہیلپ چاہیے وہ جلدی سے ان کے پیچھے جاتا ہے لیکن ابھی جب وہ جانے ہی والا ہوتا ہے تاکہ آئیس ایمپریڈ کو بچا سکے موزین وہاں آ کر زی این پر اٹیک کر دیتا ہے اب زی این کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ موزین کے چھوٹے چھوٹے اٹیکس کے ساتھ کھیلے تو وہ اپنے پرپل ونگز کا یوز کر کے وہاں سے اڑ جاتا ہے اور یہ دیکھتے ہی موزین پرنسز اور نیان سب شوکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس تو اور بھی بہت سی اپلیٹیز ہیں جو اس نے ابھی تک ہمیں نہیں بتائیں اب زی این کے ساتھ ملٹن ہاؤس کا انچارج اور گرینٹ پا بھی نکل جاتے ہیں یہ فائٹ اتنے بڑے لیول کی تھی کہ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا اب جب یہ فائٹ کو رکنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو تب ملٹن ہاؤس کا انچارج بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک آئیس ایمپرر ہے جو کافی ٹائم سے چھپا ہوا تھا یہ دو ہونگ لیول کا ہے لیکن اس سے ایک لڑکے نے آزاد کروایا ہے اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دوسرا واریہ جو کہ ان سے لڑ رہا ہے اس کا نام زیہ جنگشیان ہے یہ دونوں ایک اسے سے لڑ ہی رہے تھے کہ تب زیہ جنگشیان ایک بہت بڑا فائر بال بناتا ہے اور آئیس ایمپرر پر چھوڑنے ہی والا ہوتا ہے تو آئیس ایمپرر اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو بس کرو میرے پاس اتنی سٹرنٹھ نہیں ہے لیکن جب میرے پاس یہ سٹرنٹھ آئی تو ہم یہ کھیل دوبارہ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد زیہ جنگشیان ہسنے لگتا ہے اور آ کر آئیس ایمپرر کے گلے لگ جاتا ہے مطلب کہ یہ دونوں پرانے دوست تھے اور کافی ٹائم سے ایک دوسرے کو نہیں ملے تھے اور آج بہت ٹائم کے بعد ایک دوسرے سے مل کر کھیل کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کی انرجی کو چیک کر رہے تھے اور یہی پر یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں کی فرینڈلی فائٹ اوور ہوتی ہے اور اس کے بعد سب لوگ ماسٹر جی آؤ کا ویلکم کرتے ہیں ایکچلی میں آئی سیمپرر اور ماسٹر جی آؤ ہر طرف فیمس تھے ان دونوں کا دو ہنگ لیول تھا اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ پاور فل تھے اب جب زیان ماسٹر جی آؤ سے بات کرنے لگتا ہے تو وہ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں زیان اسے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور ماسٹر جی آؤ کی سویڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے پکڑا ہی نہیں جاتا اب زیان پوری طرح سے فوکس کرتا ہے اور آخر کار ان کا ہاتھ پکڑی لیتا ہے ماسٹر جی آؤ سمجھ جاتے ہیں کہ زیان کتنا پاور فل ہے اور یہ کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ضرور ہے اس کے بعد زیان آئی سیمپرر سے کہتے ہیں کہ مجھے انگریڈینٹس مل چکے ہیں اب ہمیں واپس جانا چاہیے آئی سیمپرر زیان کے ساتھ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے میں زیان کو بتاتے ہیں کہ یہ بھالے میرا دوست ہے مگر مجھے یہ ٹھیک انسان نہیں لگتا آئی سیمپرر بتاتے ہیں کہ اس کے سچائی تو یہ ہے کہ اس کے بڑی بڑی فیملی سے رابطیں ہیں اور جب اسے پتا چلا کہ میرے تعلقات بھی میلٹن فیملی سے بن رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ جیلس ہو گیا اسے اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں میں اسے اس شہر سے نکلوانا دوں اور جب اس نے تم پر اٹیک کیا تھا تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے پاس کتنے پاورفل وارئر ہیں اب جب زی این گھر آتا ہے تو وہ سب انگریڈینٹس کو اکٹھا کرتا ہے اور پل بنانے لگتا ہے آخر کار وہ اس پل کو بنا لیتا ہے جس سے کہ وہ اپنی ساؤل پاور کو ریسٹور کر سکتا تھا اب جب وہ یہ پل بناتا ہے تو اس کی ساؤل پاور ریسٹور ہونے لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ اتنی ریسٹور نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماسٹر کو جگا سکتا زی این کافی اداس ہو جاتا ہے کیونکہ آج وہ بہت امید سے بیٹھا تھا کہ آج وہ اپنے ماسٹر کو واپس سے انرجی دے گا اور انہیں جگا لے گا لیکن زی این ہمت نہیں ہارتا کیونکہ اس کے پاس ابھی بھی ایک چانس تھا چانس ایسے کہ الکمیسٹ اسوسییشن میں جو کمپیٹیشن ہو رہا ہے اس میں جو پرائز ملے گا اس سے وہ ایک ایسی پاورفل پل بنا سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنی ساؤل کو اچھے سے ریسٹور کر سکتا تھا اور پھر اپنے ماسٹر کو جگا بھی سکتا ہے اس کے بعد زی این کے فادر دکھائے جاتے ہیں جو کہ شہر کی طرف آ رہے ہیں انہیں ایک آدمی دکھاتے ہیں جو کسی سے بچ کر بھاگ رہا ہے وہ جن سے بچ کر بھاگ رہا ہے وہ دکھنے میں روبورٹ لگتے ہیں زی این کے فادر اس آدمی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور جا کر ان سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ روبورٹ کافی زیادہ پاورفل تھے ان کا نام ابھی تک نہیں بتایا گیا لیکن ان کو ہرانا بہت زیادہ مشکل تھا اب یہ کسی نہ کسی طرح انہیں ہرا کر اس آدمی کو ان سے بچا لیتے ہیں اور پھر اس آدمی سے ملتے ہیں یہ آدمی ملٹن ہاؤس کا جاسوس ہے جو کہ شہر میں جو ایمپائر کی illegal activities پر نظر رکھتا تھا جو ایمپائر اس شہر کا ہی دشمن ہے اور وہ اسے برباد کرنا چاہتا ہے ہم اس شہر کی بات کر رہے ہیں جہاں پر الکمیسٹ اسوسییشن یعنی کی الکمیسٹ کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے اب زیہان یعنی کی زیہان کے فادر اس آدمی سے یافی کا پتہ پوچھتے ہیں تاکہ وہ اس سے جا کر مل سکیں یہاں زیہان کو کمپیٹیشن میں دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب پارٹسمنٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ کمپیٹیشن کے دو راؤنڈ ہے جو بھی پہلے والے راؤنڈ کو جیتے گا اسی کو سیکنڈ راؤنڈ میں پروموٹ کیا جائے گا اور پھر جو سیکنڈ راؤنڈ میں پروموٹ ہوں گے ان میں جیتنے والے کو ہی پرائز دیا جائے گا اب یہ کمپیٹیشن سٹارٹ ہونے والا تھا اور جیتنے والے کو ہی وہ انگریڈنٹس دیا جائیں گے جس سے کہ پاورفل پل تیار کی جا سکتی ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے